چیمپئنس ٹروفی دو ہزار پچیس کا محضبان وینیو ناشر سٹیڈیم کراچی ہے یہ اور یہاں رنویشن کا جو کام ہے وہ اسی مہینے شروع ہو جائے گا پاکستان کی کٹ بورڈ نے چیمپئنس ٹروفی دو ہزار پچیس کی محضبانی کرنی ہے اور اس سلسلے میں نہ صرف ناشر سٹیڈیم کراچی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کذافی سٹیڈیم لاہور اور راول پنڈی کا پنڈی کے کٹ سٹیڈیم رنویشن کیا جائے گا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ناشر سٹیڈیم کراچی سے متعلق اپڈیٹ دیں گے کہ کیا کام یہاں پر ہوگا کب شروع ہوگا اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی کٹ بورڈ ناشر سٹیڈیم کراچی کو اپگریڈ کرنے کے حوالے سے یا اس کی رنویشن کے حوالے سے کیا کچھ اقدامات اٹھا رہا ہے وہ تمام بتاستلات اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں ناشر سٹیڈیم کراچی میں اسی ماہ رنویشن کا کام جو ہے وہ شروع ہونا ہے سب سے پہلے ایشو یہ ہے کہ جو سامنے آپ کو اس وقت جو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ بلکل وہ ایریا ہے جہاں ان دونوں انکلوجرز کو گرایا جائے گا ان انکلوجرز کو ختم کر کے یہاں پر ایک نئی بیلڈنگ بنائی جائے گی اب اس بیلڈنگ کو بنانے کے لیے جو نیچے کا جو سٹرکچر ہے اس کو پہلے بنانا پڑے گا اور اس کے لیے کچھ بنیادی طور پر جو کام ہیں وہ ہو رہے ہیں جو سویل انجینئرز ہیں وہ آ کر جو ہے وہ کچھ انہوں نے اپنا کام جو ٹیکنکالٹیز ہوتی ہے وہ دیکھنا شروع کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں کیونکہ کے الیکٹرک ہے تو کچھ الیکٹرک کا بھی ایشو یہاں پر موجود ہے وہ ٹیمیں بھی یہاں پر آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ کچھ بورنگ کا کام بھی اس وقت نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہو چکا ہے تو یہاں پر بنے گی ایک بیلڈنگ جس میں براڈکاسٹرز موجود ہوں گے اس کے علاوہ میڈیا کے لیے یہاں پر سہولیات موجود ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وی وی آئی پی باکسز جو ہے وہ بنائے جائیں گے جو کہ چیمپئنس ٹروفی دو ہدار پچیس کے لیے جو چاہے وہ مقامی فینز ہوں یا پھر انہراشرل فینز ہوں وہ یہاں سے بیٹھ کر سب سے مہنگے ٹکٹس ہوں گے ان کے پاس یہاں اس بیلڈنگ میں جو نئی بنے گی اور جو پہلے کی پرانی بیلڈنگ ہے جہاں سے اس وقت ہم یہ مناظر کیپچر کر رہے ہیں یہاں پر بھی کچھ نئے جو ہے وہ میڈیا باکسز بنایا جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو اس وقت یہ گرل نظر آ رہی ہے ناشر سٹیڈیم کراچی کے جو آؤٹ فیلڈ ہے اس کے ختم ہوتے ہی اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس جنگلے کو اس گرل کو بھی ختم کرے گا اور ایک نئی جو ہے وہ گرل لگائی جائے گی جو اس سے قدر بہتر ہوگی اس گرل کو بہت زیادہ فینز جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو ناپسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ چیمپنز ٹروفی دو ہزار پچیس کو سامنے رکھتے ہوئے اس گرل کو بھی ہٹایا جائے گا اور ایک نئی گرل جو ہے وہ یہاں پر لگائی جائے گی تاکہ جو ویو ہے جو دیکھنے کا فینز جو چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہے کہ سامنے کھڑا دی ان کو بالکل واضح نظر آئے تو وہ ان کے لئے کچھ ویو جو ہے وہ بہتر ہو جائے مختلف میچز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فینز ہوتے ہیں وہ پیچھے چڑھ کر یا اوپر کی طرف ہو کر بیٹھتے ہیں کیونکہ اگر وہ نیچے بیٹھیں گے تو یہ گرل اتنی زیادہ وہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ اس کی جو جالیاں ہیں اس میں سے سامنے جو ہے وہ میچ نظر نہیں آتا تو اس گرل کو بھی جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا پھر کچھ جو انکلوجرز ہیں ان میں کرسیاں نہیں ہیں سامنے کے جو دو انکلوجرز ہیں وہ تبدیل ہوں گے وہاں پر جو ہے وہ بلڈنگ بنی گی تو وہاں تو کرسیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک نئی بلڈنگ آ جائے گی اس کے علاوہ جو اس اطراف کے دو تین چار انکلوجرز بچ جاتے ہیں ان انکلوجرز میں نئی کرسیاں جو ہے وہ لگائی جائے گی تاکہ سٹیڈیم کے اندر کوئی بھی ایک ایسا سپارٹ نہ بچے جہاں پر کرسی جو ہے وہ موجود نہ ہو پاکستان کے در جو پاکستان سوپر لیگ ہوئی یا انٹرائشنل جو بھی ٹیم میں آئی بائی لیٹرل سیریز ہوئی اس میں فینس کو یہاں پر جو ہے ان کے لیے آرزی اقدامات کی جاتے تھے وہ شادی والی کرسیاں یہاں پر منگوائی جاتی تھی اور ان پر فینس جو بیٹھ کر میچ دیکھتے تھے اس کو بھی خاصا وہ ناپسند کرتے تھے اچھا نہیں لگتا تھا لیکن مجبوری کی حالت میں بیٹھ کر دیکھتے تھے لیکن انٹرائشنل فینس یہ برداشت نہیں کریں گے تو اسی لیے پاکستان کے کرسیاں نے فیصلہ کیا ہے کہ جن انکلوجرز میں کرسیاں نہیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ کرسیاں لگائی جائیں گی تاکہ فینس جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر آرام دے کرسیوں کے اوپر یہ میچز جو ہے وہ دیکھ سکے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو کہ پاکستان کے کرنے جو ہرہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سامنے آپ کو جو LED سکرین جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ سکرین بھی تبدیل کی جائے گی ایک نئی جو ہے وہ سکرین لگائی جائے گی اور لیکن وہ انکلوجر کے سامنے نہیں ہوگی بلکہ انکلوجر کے اوپر ہوگی تاکہ یہ جو سکرین اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورے انکلوجر کا اس نے ستیہ ناس کیا ہوا تھا پورا ایک انکلوجر بلک کیا ہوا تھا اس انکلوجر کی پاکستان کے کٹبورٹ ٹکٹس فروغ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سامنے پوری ایک بڑی سکرین تھی اور وہ بھی آدھی چلتی تھی آدھی نہیں چلتی تھی اور آدھی سے زائد کے آگے جو ایک نئی آرزی طور پر سکرین لگایا جاتی تھی جب بھی کوئی میچس ہوتے تھے تو اب یہ اطلاعات ہیں کہ اس سکرین کو بھی ہٹایا جائے گا اور اس کو ہٹا کر اس کی جگہ جو ہے نئی سکرین لگایا جائے گی اور وہ تھوڑا سا اوپر کر کے لگایا جائے گی تاکہ فینس کا جو ویو ہے وہ بلک نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی بیلڈنگ ہے جو کہ مرکزی بیلڈنگ ہے جہاں پر پلیئرز ٹھہتے ہیں ان کی جو ڈریسنگ رومز ہیں اس کے حوالے سے اطلاعات یہ ہے کہ ڈریسنگ رومز کو بھی بہتر بنایا جائے گا ان کی رینوویشن کی جائے گی اس میں مزید جو ہے وہ سہولیات پلیئرز کے لیے جو ہے وہ پہنچائے جائیں گی تاکہ پلیئرز اس سے فائدہ مند ہو سکے اس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکے اور تمام در سہولیات اس میں بھی بہتر جو ہے وہ بنایا جائیں گی پرانی جو بیڈنگ ہے وہاں پر جو میڈیا گیرلی ہے میڈیا کا ایریا ان تمام ایریا اس کو وی وی آئی وی پی جو باکسز ہیں ان میں کنورڈ کیا جائے گا اور ان کو کیونکہ یہ سب سے بہترین ویو ہے جو کہ میڈیا فلور ہے جب میڈیا فلور کے سامنے جو ہے وہ جو میڈیا گیرلی ہے وہاں کا ویو میں سمجھتا ہوں کہ ناشیسٹڈیم کراچی کا سب سے بہترین ویو ہے تو وہاں پر وی وی آئی پی باکسز بنایا جائیں گے جو کہ چیمپئنز ٹرافی کے سب سے مہنگے ترین وی وی آئی پی باکسز ہوں گے جو کہ لاکھوں روپے میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فروغ کیا جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ناشیسٹڈیم کراچی کے اپنے جو وی آئی پی باکسز ہیں تقریبا لگ بگ میرے حال ہے کوئی پچیس تیس کے آس پاس ہیں اس پر اطلاعات یہ ہیں جو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل آئی سی سی کی ایک ٹیم آئی تھی کراچی اور اس نے آ کر ناشیسٹڈیم کراچی کا وزیٹ کیا تھا اس وقت یا آپ مناظر بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ان باکسز کی اوپر اعتراض کیا تھا کہ بھائی کیسے باکسز ہیں وی آئی پی جن سے ویو ہی نہیں آرہا تو پاکستان کی کربورٹ جو سی او تھے سلمان نصیر وہ بھی اس وقت ساتھ تھے اور انہوں نے جو آئی سی سی کی ٹیم ان کو بتایا تھا ذرائع بتاتے ہیں کہ ہم ان باکسز کا یا تو ویو بہتر کریں گے یا پھر ان کو کچھ نہ کچھ ان میں تبدیلی جو ہے وہ لائے جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ اس طرح کے باکسز میں کو جو ہے وہ وی وی آئی بی باکسز جو ہے وہ قرار دیا جائے پاکستان میں تو چل جاتا ہے لیکن پاکستان سے باہر نہیں چلتا میرے بھائی تو اس لیے آئی سی نے کہا ہے ان معاملات کو بہتر کرو ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر بناو اور پاکستان کی کٹ بورڈ نے اس کے اوپر حامی بھی بری اور اطلاعات یہ ہے کہ جلد اس کے اوپر جو ہے وہ کام بھی شروع ہو جائے گا اور اس بیلڈنگ کو بھی بہتر جو ہے وہ بنایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ سٹیڈیم کی جو آپ کو مین جو گراؤنڈ ہے جو آؤٹ فیلد ہے وہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ گراؤنڈ سٹاف جو وہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر کام ہوتا ہے آؤٹ فیلد کو بہتر بنایا جاتا ہے اور وہاں پر ہر قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو بہتر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے ابھی تک جو روف ہے جو چھت ہے اس کے حوالے سے اطلاعات نہیں آئی کہ اس کو آیا جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا نئی چھتیں ڈالی جائیں گی یا پھر یہی ویو جو ہے وہ رہے گا کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ کہ آپ بلکل سامنے فرنٹ پر بیٹھے ہوئے تو جو سٹیڈیم کی ایک سائیڈ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی اگر آپ دوسری سائیڈ بیٹھیں تو پہلی سائیڈ آپ کو نظر نہیں آتی تو یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے ان روف کی وجہ سے برحال دیکھنا ہے کہ پاکستان کے گٹ بورڈ اس کو تبدیل کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا لیکن چیمپنز ٹرافی دو ہزار پچیس کو لے کر پاکستان کے گٹ بورڈ کافی زیادہ سنجیدہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کذافی سٹیڈیم لاہور میں اس وقت جو ہے وہ بڑا زبردس قسم کا تزین و راج شکام جو شروع ہو چکا ہے جو پرانی بلڈنگ ہے اس کو بلکل جو ہے وہ گرا دیا گیا اس بلڈنگ کو تھوڑا سا گراؤنڈ سے قریب کر کے بنایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ انکلوجرز میں وی وی آئی پی باکسز بھی بنائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ مزید وہاں پر اگتماعات بھی کی جائیں گے جو کذافی سٹیڈیم لاہور ہے اسے دبائی کے سٹیڈیم کے طرز پر بنایا جائے گا اور جدید ترین سہولیات وہاں پر موجود ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ پنڈی کا سٹیڈیم اس کو بھی بہتر بنایا جائے گا وہاں پر بھی جل تزین و رائش کا کام شروع جائے گا اور اس سٹیڈیم کو بھی بہت جل جو اپگریٹ کیا جائے گا ان تینوں سٹیڈیم سے مطالق چیمپنز ٹرافی دو ہزار پچیس سے مطالق جو جو تفصیلات ہمارے پاس آتی رہیں گی جو جو اپگریٹس ہمارے پاس آتی رہیں گی وہ ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم کھیل کھیلاری سے آگاہ کرتے رہیں گے